فلموں اور سیریل میں کام پانے کے لیے آپ کو دن رات میں احنت کرنی پڑتی ہے اور پھر کہی جا کر آپ کو فلموں میں کام ملتا ہے فلموں میں کام ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے آپ کو مہنگی ممبئی میں جا کر کام کے لیے رہنا پڑتا ہے اور پھر بھی آپ کو کام ملے جاروری نہیں بولیورڈ میں لوگوں کو اپنی پہچان بنانے میں بہت سمیں لگتا ہے جس کے بعد ہی وہ ویقتی لوگوں کے بیچ ایک ابھینیتہ بن کر آتا ہے لیکن ابھینیتہ بننے کے بعد اس کو یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ اب سماج میں ان کی ایک الگ پہچان بن چکی ہے جس کے بعد وہ لوگ جو ان کو پھولو کرتے ہیں بولیورڈ میں ایسے کئی ابھینیتہ اور ابھینیتریوں ہیں جنہوں نے بولیورڈ میں اپنے کام کی شروعات فلوپ فلموں کے ساتھ کی تھی دھیرے دھیرے ان ابھینیتہ اور ابھینیتریوں کو پہچان ملے لگی نبے کے دشک میں اپنی ایکٹنگ کا لوہاں منوار چکے ابھینیتہ کادر خان نے بہت کم عمر میں بولیورڈ میں اچھا خاصا نام کما لیا تھا اور اس کے بعد پیچھے موڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہندی فلموں میں ابھینیتہ کے روپ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ کادر خان فلم نردیشک بھی ہیں کادر خان اب تک ٹین سو سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں کادر خان کی پہلی فلم داگ تھی جو انیس آتی ہتر میں ریلیج ہوئی تھی اس فلم میں کادر خان نے ایک وکیل کی بھومکہ ادا کی تھی انہوں نے اپنی کالیز کی پڑھائی اسماعیل یوسوپ کالیج سے کی تھی کادر خان نے ایک ادھیاپا کے روپ میں بھی کام کیا تھا کادر خان نے ابھینے کی شروعات کالیز کے سمیں میں کی تھی کالیج میں ایک ناٹک میں مکھے بھومکہ نبھانے کے دوران وہاں موجود لوگوں نے ان کی بہت پرشنسہ کی تھی جب اس ناٹک کے بارے میں فلم ابھینیتہ دلیب کمار کو پتہ چلا تو انہوں نے کادر خان کو ان سے ملنے کے لیے بلایا دلیب کمار نے کادر سے ان کے سامنے وہی رول دوبارہ کرنے کی اچھا جتائی کادر خان نے پہلے سے ہی اس سین کو کرنے کے لیے تیاری کر رکھی تھی انہوں نے دلیب کمار کے سامنے یہ رول اچھے سکیا ابھینیتہ دلیب کمار کو ان کے دورہ کیا گیا رول بہت پسند آیا انہوں نے اسی سمیں کادر خان کو اپنی آنے والی دو فلموں میں کام دینے کا فیصلہ کیا یہ ہے پھل میں تھی سگینا مہتو اور بیراغ کادر خان کچھ مہینوں سے بہت بیمار چل رہے ہیں کچھ سمیں تک وہ بولی وڈ میں ہونے والے آوارڈ میں بھی دکھائی دیتے تھے پر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے ان سب چیزوں سے دوری بنا لی اس سمیں کادر خان اپنے سب سے بڑے بیٹے سرفراز خان کے ساتھ علاج کے سلسلے میں باہر کے دیش گئے ہوئے ہیں سرفراز نے بھارت کی میڈیا کو فون کر کے اپنے پتاک کادر خان کی طبیعت کے بارے میں جانکاری دی سرفراز نے میڈیا سے باتچیت کے دھوران بتایا کہ میرے پاپا کو اب چلنے پھرنے میں بہت اقت ہوتی ہے وہ عمر کے اس پڑاو میں آ چکے ہے جہاں ان کو چلنے میں پریشانیاں ہوتی ہے پاپا تھوڑا سا چلنے کے بعد بیٹھنے کی جت کرنے لگتے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو کر بھارت واپس لوٹ چلے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال بھارت میں کادر خان کے گھٹنے کا آپریشن کیا گیا تھا ڈاکٹروں کی گلتی کی وجہ سے یہ آپریشن سکھل نہیں ہو پایا تھا اس آپریشن کی وجہ سے کادر خان کبھی چل نہیں پائے کادر کی بیٹے سرفراز نے بتایا کہ ڈاکٹر پاپا کو دھیرے دھیرے چلنے کو کہتے ہیں پر پاپا کو ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ گر جائے گے اس لیے وہ چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے جس وجہ سے اب انہیں چلنے میں دکت آ رہی ہے پھل ہال پاپا ابھی ٹھیک ہیں اور چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے